موسیقی گائیس آج میں آپ کو ٹاپ 11 ایسے فیکٹس بتاؤں گا جن کو سن کے آپ کی موہ سے ایک ہی ورڈ نکلے گا اور وہ ہے فینٹیسٹک فیکٹ نمبر 11 گائیس کیا آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پانی پیو جتنا ہو سکے اتنا پیو لیکن یہ ایک فیکٹ جان کے آپ ساتھ پانی پینا نہ چھوڑ دو اس ڈر سے میں لیکن بتانا تو پڑے گا ہی فیکٹ کہ جو پانی ہم لوگ آج پیتے ہیں اس کے 100% چانسز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی دن ڈائنسورس کے اندر سے ہو کے نکلا تھا یعنی جو ہم لوگ آج پانی پی رہے ہیں وہ پہلے ڈائنسورس بھی پی چکے تھے یہ تو اپنا موہ بھی نہیں دھلتے ہوں گے فیکٹ نمبر 10 کیا ہے آپ اپنے موٹاپے سے پریسان ہو اس فوٹو کی طرح آپ کی بھی فوٹو آتی ہے کیمرے میں اگر ایسی بات ہے تو آپ پہلے ہمارا سینل سبسکرائب کریے اور پھر یہ فیکٹ سنیے آپ اپنا وجن بیٹھے بیٹھے ہی کم کر سکتے ہیں یہ سائنٹیفک پروف ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بس ماؤس لیجے اور اسے ون ملین ٹائمز بار کلک کریے اس سے آپ کی ون کیلری برن ہوگی کبھل ون ملین ٹائمز کلک کرنے کے لیے اگر ایتا فالتو ٹائم ہے تو کریے پھر پہٹے پہٹے کا ویڈیو دیکھ رہو جاؤ کلک کرو یہاں گے لیکن پوری ویڈیو دیکھ کے جانا فیکٹ نمبر نائن ابھی جو آپ سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں اسے اگر آپ گوگل میں سرچ کروگے تو آپ کو ایسی ہجاروں فوٹوز مل جائیں گے جس میں لوگ اپنے سر کو فریچ کے اندر کیوں پتہ نہیں رکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا راج ہے اس نمبر کا فیکٹ نمبر ایٹ یہ بہت ہی انٹریسٹنگ فیکٹ ہے اگر آپ کسی پیپر کو فورٹی ٹائمز بار فولڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو وہ آپ کو مون تک پہنچا دے گا آپ کو کیا پہنچا گے وہ پیپر پہنچ جائے گا لیکن میں تو سات بار سے زیادہ پیپر فولڈ لے نہیں کر پاتا اور پیپر کی آلہ تو دیکھنے لائک رہتی ہے فیکٹ نمبر سیون 2011 میں ایک وومن دی جس کا نام تھا ایمی ڈیویسن اور اس نے ایک نون ویزبل آرڈ کو ٹین تھاؤزن ڈالر میں خریدا تھا مطلب کہ اس پینٹنگ میں کوئی چیز بنی نہیں تھی پوری بلینک فیکٹ نمبر سکس کیا آپ کو پتا ہے جیلی فیس کے بونز نہیں ہوتے ہیں یہ تو آپ کو ایک کومن بات لگ رہے ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہارٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور برین بھی نہیں ہے تو ہوتا کیا اس میں فیکٹ نمبر فائیو اس میپ کو دیان سے دیکھو اس گرین سرکل کے اندر جو ایریا آپ کو دیکھ رہا ہے گرین کلر میں اس کی جتنی پاپولیشن وہ پورے ریڈ ایریا سے بھی تھوڑی جادہ ہے واؤ مین کہاں سے لاتا ہوں یہ فیکٹ فیکٹ نمبر فور ویلز کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو دنیا کے سب سے بڑے جانوروں میں سے گینہ جاتا ہے اور جس کا ہارٹ بھی آپ جانتے ہوں گے بہت بڑا ہے جو میں نے اپنے پچھلے ٹونٹی فیکٹس میں بتا ہی ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے اس کی ہارٹ بیٹ آپ ٹو مائل سے بھی جادہ دور تک سن سکتے ہیں فیکٹ نمبر تھری گدگدی کرنے سے انسان تو ہستی ہیں یہ تو ایک کومن بات ہو گئی لیکن آپ کو پتا ہے اپس ایک ایسا جانور ہے جسے گدگدی کرو تو وہ بھی انسانوں کی طرح کھل کھلا کر ہزنے لگتا ہے ایک بات ٹرائے کر کے جرور دیکھنا فیکٹ نمبر ٹو ارے یہ بندر بھگاو یار کیوریوسٹی روور ہر سال پانچ اگست کو مارس میں اپنی ارائیول اینیورسری کو مناتا ہے برثڑے سانگ گا کر وہ بھی مارس میں اکیلے کوئی اس کا برثڑے سیلیبریٹی نہیں کرتا اس کے ساتھ فیکٹ نمبر ون اگر آپ کسی ہیرے کی اصلیت کو جاننا چاہتے ہو کہ یہ اصلی ہیرہ ہے یا نکلی تو یہ بہت ہی سستا سمیتھڑ ہے اس کی اصلیت جاننے کا بس اپنے موں سے اس پر اپنی سانس چھوڑو اگر وہ ہیرہ دھندلہ ہو جاتا ہے یا پھر اسے تھوڑی سی پرت ییسی چڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ نکلی ہیرہ ہے اگر اس میں دھندلہ پر نہیں آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اصلی ہیرہ ہے تو اسی بات میں کروڑ دوں نا پھر سو گائز اس ویڈیو کے دیکھنے بعد آپ کو ایک لائک تو دینا ہی پڑے گا اور ساتھ میں کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی جاؤ اور ابھی لائک کرو کمنٹ کرو اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا موسیقی موسیقی